اسلام علیکم پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت دوم کی کتاب کاشف اردو کا صفحہ 69 اور 70 مکمل کریں گے آج ہم کاشف اردو کا صفحہ 69 پر ایک گاؤں کے بارے میں پڑھیں گے اس صفحے پر آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جو کہ گاؤں کی ہے اور اس کے نیچے ایک پیاؤں دیا ہے جو گاؤں کے بارے میں ہیں گاؤں کی زندگی کے بارے میں ہیں اور گاؤں کے لوگوں کے بارے میں ہیں پیارے بچوں آپ میں سے تقریباً بچوں نے گاؤں تو دیکھا ہوگا گاؤں دہات یہاں کے گھر کچھے مٹی کے بنے ہوتے ہیں جسے شہر کے گھر تو سیمنٹ اور اینٹوں سے بنے ہوتے ہیں لیکن گاؤں کے گھر کچھے مٹی کے بنے ہوتے ہیں یہاں کے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں یعنی یہاں پر شہروں کی طرح آسائشے تو نہیں ہوتی یہاں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں یہاں کے لوگ یعنی گاؤں کے لوگ مختلف جانور پالتے ہیں اور ان سے ہی انگا گزر بسر ہوتا ہے یہاں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور مختلف فصلے اگاتے ہیں یہاں کے لوگ جسمانی کام کرتے ہیں گاؤں کے لوگ یعنی جسمانی طور پر کام کرنے کے بعد سہت من رہتے ہیں اور سادہ غزہ کھاتے ہیں تو آئیے اب ہم گاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں پیارے بچوں آپ کتاب کاشف اردو کا صفحہ سکسٹی نائن دیکھئے گاؤں گاؤں یہ ایک گاؤں کی تصویر ہے اس میں ایک گھر ہے جو شہر کے گھروں سے مختلف ہے گاؤں کے گھر کچھے گاؤں کے گھر کچھے اور شہر کے گھر پکے ہوتے ہیں جو سمنٹ اور ایٹوں سے بنائے جاتے ہیں شہر کی زندگی مصروف اور تھکا دینے والی ہوتی ہے گاؤں کی زندگی پرسکون اور خاموش ہوتی ہے اس تصویر میں بلی بتخیں مردیاں چوزے اور گائے بھی نظر آ رہی ہے گاؤں کے لوگ جانور پالتے ہیں اور تازہ ہوا کے ساتھ ساتھ انہیں خالص دودھ انڈے مکھن دہی تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ بھی بلتے ہیں گاؤں کے لوگ کھیتوں گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں جسمانی کام زیادہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تندرست رہتے ہیں آئیے پیل گراف کی ریڈنگ دوبارہ کرتے ہیں گاؤں گاؤں یہ ایک گاؤں کی تصویر ہے اس میں ایک گھر ہے جو شہر کے گھروں سے مختلف ہے گاؤں کے گھر کچھے اور شہر کے گھر پکے ہوتے ہیں جو سمنٹ اور اینٹوں سے بنائے جاتے ہیں شہر کی زندگی مسروب اور تھکا دینے والی ہوتی ہے گاؤں کی زندگی پرسکون اور خاموش ہوتی ہے اس تصویر میں بلی بتخیں مرگیاں چوزے اور گائے بھی نظر آ رہی ہے گاؤں کے لوگ جانور پالتے ہیں اور تازہ ہوا کے ساتھ ساتھ انہیں خالص دودھ انڈے مکھن دہی تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ بھی ملتے ہیں گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں جسمانی کام زیادہ کرنے کی بجا سے یہ لوگ تندرست رہتے ہیں پیارے بچوں اب آپ کتاب کاشیب اردو کا صفہ ستر دیکھئے یہاں آپ کو سوال اور جواب لکھنے ہیں سوال یہاں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں آپ نے پشلا پیارگراف جو گاؤں کے مطالق تھا اس کو پڑھ کے یہاں جوابات تحریر کرنے ہیں سوال نمبر ایک اگر آپ نے کسی گاؤں کی سیر کی ہے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھئے پیارے بچوں اگر آپ کسی بھی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں تو آپ اس کے بارے میں یہاں کچھ باتیں لکھیں گے یعنی اس گاؤں کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے بارے میں وہاں کے ماحول کے بارے میں آپ کو جو جو باتیں آپ نے دیکھی ہیں وہ یہاں آپ لکھیں گے اور اگر اگر نے کسی بھی گاؤں کی کبھی بھی سیر نہیں کی ہے تو آپ یہاں پر جی نہیں لکھ سکتے ہیں سوال نمبر ایک کا جواب آپ خود تحریر کریں گے سوال نمبر دو تصویر میں آپ کو کون کون سے جانور نظر آ رہے ہیں یعنی جو تصویر آپ کی کاشف اردو کے سفہ سکسٹی نائن پر تھی اس تصویر میں آپ کو کچھ جانور بھی نظر آ رہے تھے تو ان میں سے آپ پر ان جانور کے نام لکھنے ہیں تو تصویر میں مرغیا نظر آ رہی تھی چوزے نظر آ رہے تھی پتخے نظر آ رہ تھی بلی مرغیا مرغیا چوزے چوزے بتخے بتخے بلی بلی اور گائیں اور گائیں آپ اسی طرح جواب لکھیں گے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سوال نمبر تین ہے گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں پیارے بچوں اس سوال کا جواب بھی آپ کو پیارگراف پہ ملے گا آپ نے پیارگراف پڑھا ہے نا تو آپ بتائیے گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں جی ہاں گاؤں کے لوگ تندرست ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ تندرست ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں آپ جواب لکھیں گے گاؤں کے لوگ تندرست ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ تندرست ہوتے ہیں تندرست یعنی سہت من ہوتے ہیں سوال نمبر چار دیکھ گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے تو آپ جواب لکھیں گے آپ نے پیرگراب پڑھا ہے نا تو جواب کیسے لکھیں گے کہ گاؤں کی زندگی پر سکون اور خاموش ہوتی ہے گاؤں کی زندگی پر سکون اور خاموش ہوتی ہے گاؤں کی زندگی پر سکون اور خاموش ہوتی ہے اب سوال نمبر پانچ گاؤں کے لوگ کیا کام کرتے ہیں گاؤں کے لوگ کیا کام کرتے ہیں آپ پیرگراب پڑھ کے جواب یہاں لکھیں گے گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں ہون گاؤں کے لوگ تندرست ہوتے ہیں سوال نمبر چار گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے گاؤں کی زندگی پور سکون اور خاموش ہوتی ہے سوال نمبر پانچ گاؤں کے لوگ کیا کام کرتے ہیں گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں پیارے بچوں آپ کتاب کاشف اردو کا صفحہ ستر کتاب میں ہی مکمل کریں گے پیارے بچوں آج ہم نے جماعت دوم کی کتاب کاشف اردو کا صفحہ سکسٹی نائن اور سیونٹی مکمل کیا پیارے بچوں اگر آپ کا کتاب کاشف اردو کا کام مکمل نہیں ہے تو آپ وہ تمام کام مکمل کر لیجئے مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ